بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ربکل ذی خلق بنا مانگتا ہوں میں شیطان و مردود سے جو انسان کا نہایت شدید دشمن ہے شروع اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا پڑھئے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں خون کے لوتھڑے سے بنایا پڑھئے اس پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں علم سکھایا اور وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے جزا فر سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وصل ملیکہ یا حبیب اللہ وہ کیا جو دکرم ہے شاہ بتغا سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ اور میں تو مالک ہی کہوں کہ وہ مالک کے حبیبی یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یا نی محبوب مغب میں نہیں میرا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگ نوالا تیرا وہاں کیا جود و کرم ابھی قومی طرح نہ سنائے جائے گا میں اپنے تمام مہمانانِ گرامی سے یہ کہوں گا ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو اور احتراماً کھڑے ہوتے ہوئے اس قومی طرح نہ کر سنیں موسیقی 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 اس چینل پر کھیلوں سے متعلق خبریں پیکجز اور تبصریں نشر کیے جاتے ہیں یہ چینل پاک لینڈ ازادی ٹورنمیٹ سمیت کئی ایونٹس کی لائف کوریج کر چکا ہے سپیشل ٹی وی جسے دنیا کا پہلا نیوز چینل ہونے کا عزاز حاصل ہے جس میں نہ صرف سپیشل افراد کے مسائل کو اجاغر کیا گیا ہے بلکہ اس میں کام کرنے والے اینکرز اور ریپورٹرز بھی سپیشل افراد ہی ہیں اللہ بزرگو برتر نے ای میڈیا گروپ کو شرف بخشا ہے کہ اس نے پہلی بار خصوصی افراد کے لیے میڈیا کی راہے کھولنے کے حوالے سے سنجیدہ قدم اٹھایا ہے روزنامہ ایمرا پرنٹ میڈیا میں روزنامہ ایمرا سہراؤں کی تپتی دوپہر میں تھنڈی ہوا کا جھونکہ ثابت ہوا ہے اخبارات کی بندش اور ورکروں کی زبو حالی کے دور میں روزنامہ ایمرا کا اجراء یقیناً خوش آئند ہے جس میں خبر اور خبریت کو اولین ترجیح دی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ ایسے دوستوں کے لیے روزگار کا سامان بھی ہوا ہے جو یا تو بے روزگار تھے یا مختلف اداروں میں تنخواہ کی عدم ادائی کی کی وجہ سے پریشان تھے بلا شبا روزنامہ ایمرا کی اشاعت سے محنتی ورکروں کی خوشحالی کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے روزنامہ ایمرا بیق وقت لاہور اسلام آباد ملتان سکھر رحیم یار خان گلگت بلتستان اور آزاد جمہو کشمیر سے شائع کیا جا رہا ہے روزنامہ پارلیمنٹ ای میڈیا گروپ کے آنے والے پروجیکٹ میں روزنامہ پارلیمنٹ کو خاص اہمیت حاصل ہے وفاق سے جاری ہونے والے اس اخبار میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے ساتھ وفاقی اداروں پر خصوصی توجہ دی جائے گی روزنامہ بلدیات نیوز بلدیات کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم تصور کیے جاتے ہیں گراس روٹ لیول پر مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل کے لیے ای میڈیا گروپ روزنامہ بلدیات نیوز کا اجرا کر رہا ہے روزنامہ اپنا عام آدمی کے مسائل دن بھر کی خبریں اور تازہ ترین حالات پر مبنی دوپہر کے اخبار کی صورت میں جلد آپ کے سامنے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے یہ اخبار اپنی شہ سرخیوں دلچسپ اور نئے انداز تحریر کی وجہ سے انشاءاللہ جلد کارین کی توجہ کا مرکز بنے گا دیلی تی ایمرا جدید رجحانات اور ترجیحات کی نمائندگی کرنے والا انگریزی اخبار جو اپنی منفرد خبروں اور زبان کے قواعد و زوابط کی پاسداری کی بدولت جلد سی ایس ایس کرنے والوں کی پہلی ترجیح بنے گا یہ تمام منصوبے کبھی پایا تکمیل کو نہ پہنچتے اگر ان کے پیچھے درد دل رکھنے والے سینئر صحافی محمد آصف بٹ کی انتھک کوششیں اور ان کے مخلص دوستوں کا ساتھ نہ ہوتا دعا ہے کہ باری طالع ان کے دلوں میں صحافی برادری کی فلاح و بحبود کے لیے لگی آگ ہمیشہ جلائے رکھے اور ایمرا ایروزگار کی شمہ اسی طرح اپنی روشنیاں بکھیرتی رہے ای میڈیا گروپ کیسے بنا اور کیوں بنا اس سوال کا جواب جتنا مشکل ہے اتنا آسان بھی ہے اس کے وجود کے پیچھے صرف ایک ہی طاقت کار فرما ہے اور وہ ہے اللہ کا کرم اور اللہ کا انام اس کو بنانے والی ٹیم نے کیسے اس کے لیے خواب دیکھے اور پھر اس کی تعبیر کو ایک ایک کر کے کیسے جوڑا انہی کی زبانی سنتے ہیں یہ ہے آصف بٹ صاحب الیکٹرونک میڈیا ریپورٹر ریسوسیشن کے صدر ہے نہ جانے یہ سوتے کب ہیں اور تھکتے کب ہیں ایک ہی وقت میں بیسیوں کام کرنے والے آصف بٹ صحافیوں کی قسم پرسی اور بدحالی سے بیچین رہنا ان کی عادت بن چکی ہے بیچینی جفاکشی اور دردمندی کے احساس نے انہیں مجبور کر دیا کہ اب کوئی اپنا ادارہ ہونا ضروری بھی ہو چکا ہے اور مجبوری بھی بن چکا ہے پھر کیا تھا موصوف کاغذ پین پکڑتے ہیں اور چھلانگ لگا دیتے ہیں سیٹھوں کے تابے صحافتی اداروں کے سمندر میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب دوست کہ ہماری میڈیا انڈسٹی کے حالات دن با دن بھران کا شکار ہو رہی تھی جس کے واحد سن مالکان کو پریشریز کر رہے تھے کہ ہمارے ورکرز کی کماہوں میں کٹنار لگایا گیا اور کو پارج نہ کیا گیا لیکن وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی ڈاستہ نین ہے تو ہم نے دوستوں نے خلا مرتباب اور بھی جتنے دوستے ہمارے نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے کپنا ویب ٹی وی لے کے آئیں گے جس میں ہم اپنے ان دوستوں کو شامل کریں گے جو بے روزگار ہیں جو کسی ادارے میں کام نہیں کرے ہمارا اس ادارے کو بنانے کا مقصر یہ تھا کہ ہم اپنے ان دوستوں کے حقوق پورے کر سکیں جو ہمیں ووٹ دیتے تھے جو ہمیں آگے لاتے تھے جو ہماری ہر خوشی اور غمی میں شرپ پکلتے تھے خواہشات تو ہم قرآن نہیں کر سکتے تھے لیکن ہم نے ایک ادارہ بنایا جو بیٹھ کی صورت میں بنا اس کے بعد آستہ آستہ جب اس کو اچھا رسکونس ملا تو ہمارے جذبوں میں اضافہ ہوا ہماری حسنہ افضائی ہوئی تو ہم نے روزنانہ ایمرہ نکالنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انگلیش خبار بھی نکالنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ہم نے نیشنل لیول کے اوپر ایک سیٹلائٹ ٹی وی چینل لانے کا فیصلہ کیا اللہ تالک کے کرم سے پروردگار نے ہم پہ اپنا خاص کرم کیا اور ہمارے دوستوں کی ہمارے کافلے کی ہمارے لشکری قدار میں اضافہ ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ ہم سے بھی سینئر لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے گئے ہماری رہنمائی کرتے رہے ہیں ہماری سرپرستی کرتے رہے ہیں اور ایک ویڈ میوز چینل پہ جو ادھارہ تھا وہ ای میڈیا گروپ کی صورت میں ایک مکمل ادھارہ بن گیا الحمدللہ چھے ستمر کو ہم مارکٹ میں آ رہے ہیں جو ہمارے خواب تھا کہ ہم مارے برکوں کا اپنا ادھارہ ہو وہ بن چکا ہے اور جس لیول کے اوپر ہم دوستوں نے کمپین کی ہے چاہے وہ ڈیجٹر کمپین ہو چاہے وہ میڈیا کمپین ہو چاہے وہ کیبل کی کمپین ہو چاہے وہ سٹیمرز کی کمپین ہو چاہے وہ بل بورٹ کی ہو کمپین سب دوستوں نے برچکر حصہ لیا اس موقع کے اوپر میں ان میڈیا مالکان کا بھی شکر جزار ہوں جنہوں نے اس وقت اس برے وقت میں ہمارے ادھارے کی حصہ افضائی کی اور ہمارے ادھارے کا جو اشتہار ہے وہ اپنے چینل پر نشک کیا درسی سب سے بڑی اہم بات ہے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ میں ہوں کسی ادھارے کے ساتھ کوئی مقابلہ میں ہوں یہ ہم نے صرف ایک ادھارہ بنایا ہے جس میں ہم نے اپنے ان دوستوں کی احضاب ذائی کیلئے ادھارہ بنایا ہے جو بے روزگار ہیں یہ کسی جگہ پہ کام نہیں کر رہے ہیں جو کسی جگہ پہ ادھارہ نہ ہونے کی وجہ سے گرہ میں بیٹھ ہوئے تھے جن کے کچن میں چل دیتے ہیں جن کی فیملیز کے والدان دماغ تھے یہ ان کے لئے ادھارہ بنایا گیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس ادھارے کو مزید آگے لے کے چلیں گے یہ وہ ادھارہ ہوگا جو پاکستان کے مفاد کے لئے کام کرے گا جو پاکستان کی ترجمانی کرے گا جو پاکستان کی آزاز دنیا میں بلند کرے گا جو پاکستان کے کلچر کو پوری دنیا میں دکھائے گا جو پاکستان کی قربانیوں کو نمائع کرے گا اور انشاءاللہ یہ ادھارہ بہت جلد پاکستان کی بچھان بنے گا اور یار یہ سٹوری کس نے چھاپی ہے ساتھ میں جڑ جاتے ہیں یہ اینک والے بھائی خلا مرتضی صاحب لوگ انہیں ان کے نام کے مقفف جی ایم کہہ کر پکارتے ہیں صافی برادری انہیں انکر اور رپورٹر کے روپ میں دیکھتے اور جانتے ہیں آصف بٹ کے جنون کی چنگاری کو ہوا دینے اور تیل دکھانے میں انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی بس پھر کیا تھا ایمرا سینٹر کا کھلا میدان تھا یک سردیوں کے دن تھے بن گیا ای میڈیا گروپ یار یہ جو آصف بٹ سا بہلا ایمرا ای میڈیا گروپ یہ آصف بٹ بہت خطرناک آدمی ہے یہ اپنی محبت میں اتنا گرویدہ کر دیتا ہے انسان کو کہ بس بندہ اسی کاؤ کے رہ جاتا ہے جو اس کا کاوز ہے نا اور اس ای میڈیا گروپ کا جو کاوز ہے نا یہ بڑا ہی امپورٹرٹ ہے ظاہر ہے میں اس کے پائنئر ٹیم کا میمبر بھی ہوں شروع کرنے والوں میں سے میں شامل ہوں مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ایمرا سینٹر تھا تو بڑھ صاحب کے پاؤں کو بڑی آگ ساکسی لگتی جو تھی تار لیتے ہیں تو کیتا گھاس پہ مرتضی بیٹھ جاتے ہیں آٹھنڈی سی گھاس ہے تو در بیٹھ گئے بس در ایک کاغذ پہن پکڑا ہم نے اور ہم نے آئیڈیا سٹارٹ شروع کر دی ہے کہ اس طرح ہمارا ویب چینل بنے گا ویب سائٹس ہوں گی اس طرح ہم نے گروپ بنانا ہے انگلیش اخبار اردو اخبار یہ ساری چیزیں کی ہیں ذاتی طور پر آپ کو بات بتاؤں جو ہمارا گروپ پہنا سارے دوستوں کا جنہوں نے یہ ای میڈیا گروپ بنایا ہے عثمان مٹھا ہے عاصف خاور ہے کامران ساکی ہے عاطف اوان ہے ریحان ہمارا انلی ہے عثمان مٹھا آسم صاحب کیمرامین اکبر صاحب زہیب واقی ٹیم انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور میں آپ کو بات بتاؤں میں یہ کہتا ہوں کہ سب لوگوں کو آپ لوگوں نے محنت نہیں کی ہے آپ سے کروائی گئی ہے یہ کاؤز اتنا بڑا ہے یہ آپ کو نین نہیں آنے دیتا آپ کو تھکنے نہیں دیتا ہے اپنا ادارہ ہو صافیوں کا اپنا ادارہ جس مالک نے نکالنا ہے نکال دے ہمارے پاس جگہ ہے آ جائیں آ جائیں آ جائیں ادھر کام کر لیں بیروزگار نہیں رہے گا اور اس کے لیے میں آپ کو سچی بات بتاؤں اچانک رات کو چار چار بجے یہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا ہے میں کہتا ہیار سونے دو خدا کا واسطہ بات صاحب کہتا ہیار سنو تو صحیح اور مجھے راتوں کو اٹھاتا تھا اور میں نے اس بندے کی یہ نہیں کہ میں اس بندے کی تحریف کر رہا ہوں یہ آسف بٹ کی جگہ کوئی عمران شفقت بھی ہوتا یا عمران عمران احمد بھی ہوتا یا کاشف ہوتا کوئی بھی ای بی سیڈی ہوتا لیکن وہ ہوتا ہے اس طرح سے تو میں اس کی ضرور تحریف کر رہا ہوں آسف بٹ ایک اپنے امدر ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور اس کی کامیہ بھی جو ہے نا وہ کوئی اللہ ہی کر رہا ہے اوپر سے کچھ ہوتا ہے جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے سونا اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی نیت صاف ہوتی ہے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو یہ جو ادارہ ہم نے بنایا ہے نا یہ جو امراخ بار بھی میں بھی پڑھ رہا تھا پروگرام کا ہمارا ٹائم ہونے والا ہے تو اس کے پیچھے بڑی میند کی اس کی ایک ایک لائن کے اوپر ہم نے کام کیا اس کی ایک ایک لیاوٹ پہ ہم نے کام کیا ہے ویب چینل کے ایک ایک آئی ڈی کے اوپر کام کیا ہے کوئی سچی بات بتاؤں جو پہلا انٹرویو ہم نے کیا تھا وہ ایٹو کے اوپر ہمارے پاس ٹرائپورڈ نہیں تھا اور یہ جو موبائل ہوتے ہیں نا اس کے اوپر ریکارڈ کیا تھا وہ پندرہ سولہ سو روپے کا ماہ ایک لائکے نا اپنی جیبوں سے پیسوں سے ہاں سے بڑھنے پیسے دی اور وہ لائکے تو اس طرح سے کیا تھا ہم نے تو یہ اتنی مشکل سے ہم نے یہ کام کیا تھا اور اس طرح کر کے تو ہم نے اپنے اس ایمرہ نیوز کو بنایا تھا اتنی سٹوریز ہیں اتنی کہانیہ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا عرشر چودری صاحب کو نہیں بھول سکتے ہم آزم چودری صاحب یار کیا عظیم آدمی ہے کیا سہارا دیتے ہیں بندے کو مطلب پیسے سے تبکی دیتے ہیں اشاروں اشاروں میں کچھ بات کر جاتے ہیں اور بس پھر چلے جاتے ہیں ہمارے باقی دوست عمران عظیم صاحب بڑھ صاحب ہمارے شزاد بڑھ صاحب یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے انور رضا اسلام آباد پرس کلپ سے انہوں نے بڑا پش کیا ہے انہوں نے بڑی حمد دی ہے ساتھ کھڑے ہیں بخاری صاحب ہمارے طائر بخاری صاحب ہیں بڑی محبت کرتے تھے خیال کرتے تھے میں کامران ساکھی کو بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں ان کی محبت کے عذاب سے تو کوئی محفوظ نہیں ہے اس آفیس میں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے اس جیسا ملٹی ٹیلیٹڈ آدمی نہیں دیکھا اگر کامران ساکھی نہ ہوتا نہ تو شاید اس وقت امرہ بھی کھڑا نہ ہوتا اور عثمان مٹھا یہ دو بندوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے میرے سے پچاس گناہ زیادہ محنت کی ہے گو کہ ہمارا اپنا کریڈٹ ہے ظاہرہ بندہ نے کیا ہے تو یہ وہ افراد ہیں جو پلرز ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا ہے تو بہرحال میری بہت دعا ہے پتہ نہیں ہم زندگی میں یہاں ہوں گے نہیں آخری سانس کب ہے لیکن ہم انشاءاللہ امرہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس ای میڈیا گروپ کے ساتھ اس نیک کاؤز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اتنے عرصے سے سکرین سے آؤٹ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ ہم آپ کے لیے اپنے دوستوں کے لیے یہ چینل کھڑا کر رہے تھے کہ یہ کھڑا ہو جائے گا چینل بیٹ بن جائیں گے انسٹیٹوٹس بن جائیں گے چیزیں بن جائیں گی تو ہمارے صافیوں کے لیے ایک ادارہ بن جائے گا کسی نے کبھی تو کرنا ہی تھا نا تو ہم نے کر لیا ہے ہمارے پاس نوکری ہیں بڑی کام بڑے اینکر ہیں یہ آگ تو لگ چکی تھی لیکن اس آگ کو جلائے رکھنے کے لیے چیلنج آ گیا مہنگے مہنگے ایکوپمنٹ کا کیمرو کا تو میدان میں کود گئے عثمان مٹھا اور آسم شہزار کیمرے کی آنکھ ان کے بغیر ادھوری ہی رہتی ہے عثمان مٹھا صاحب ایک موڈل طبیعت آرائی ہے لیکن کیمرہ ہاتھ میں پکڑتے ہی جیمز کیمرون بن جاتے ہیں ایمرا نیوز ان کے بغیر نامکمل تصور کیا جاتا ہے سردی ہو یا گرمی دن ہو یا رات اندھیرہ ہو یا اجالہ نہ تو مٹھا جی نے آسم صاحب کا ساتھ چھوڑا نہ آسم صاحب نے اکبر صاحب کا جی جناب یہ ہے اکبر صاحب پیشے کے اعتبار سے کیمرہ مین ہیں لیکن ذاتی طور پر ایسے خاموش ہیں کہ خدا کی پناہ خاموشی کے ساتھ کیمرے کی آنکھ کو ایسا دھوکہ دیتے ہیں کہ انسان کبھی کبھار دنگ رہ جاتا ہے کہ کیمرے کے اس فریم کے پیچھے ایسا خاموش آدمی نماز شخص ہوگا آسم صاحب کو اکبر صاحب کی ڈارلنگ کہا جاتا ہے آسم صاحب کو اصولا تو مٹھا جی کی ڈارلنگ ہونا چاہیے تھا مگر اکبر صاحب کی خاموشی مٹھا صاحب کو راس نہیں اور آسم صاحب کے بہت کام آتی ہے کیونکہ بہت سارے راس خاموشی میں دب جاتے ہیں اللہ کی اس مخلوق نے ایمرا نیوز کو یوں پاؤں پر کھڑا کیا جیسے کہ ایک نومالود بچہ سات سال کی عمر میں اپنے دودھ کے دان ٹوٹنے پر جمان محسوس کرتا ہے ہم شور کرنے کے لیے جاتے تھے اور اپنی بائیک استعمال کرتے تھے اور موبائل پہ ہم کام کر کے آتے تھے اور آہستہ آہستہ آسم صاحب نے کوششیں اپنی تیز کی اور ان کی کوششیں رنگ لائیں اور پھر ہمیں کیمرے بھی ملے ہمیں عزت بھی ملی اور گاڑیاں بھی ملی گر سے آ گیا بیٹنگ کے بعد وہاں بیٹھے امرہ سینٹر پر تو وہاں پہ میں بریف کیا کہ ایک چینل لے کر آنا ہے اب اس چینل کا حال یہ تھا کہ سارے کے سارے لوگ جو بھی آتا تھا وہ گاس کے اوپر بیٹھتا تھا کچھ چند ایک چیئرز تھی ان کے اوپر بیٹھتے تھے ایکوپٹ بلکل بھی نہیں تھا یہ جو شخصیت آپ کو نظر آ رہی ہے ان کے نام کے ساتھ مشروب مغرب کو ایسے بلا وجہی منصوب کر دیا جاتا ہے حالانکہ اس انتہائی شریف تبا بندہ خدا کا نہ تو میں خانے سے کوئی تعلق واسطہ ہے اور نہ ہی کسی خمر نامی شہ سے یہ ہیں حضرت اللامہ کامران ساکی صاحب میرا مشورہ ہے کہ ان کا نام قاف کورمے والے سے نہیں بلکہ قاف کتاب والے سے پڑھا جائے تو شاید یہ ان الزمات سے بری ہو سکے کامران ساکی جب تک ایک ہی وقت میں پانچ کشتیوں پر سوار نہ ہو جائیں انہیں ہوش نہیں آتی ان سے چائے بنوالیں یا اینکرنگ کرا لیں ان سے پورا سیٹلائٹ چینل نیا بنوالیں چاہے بستر کی چادر تبدیل کرا لیں یہ سکرپ بھی خود لکھتے ہیں خود ہی سے شوٹ کرتے ہیں خود ہی سے ایڈٹ بھی کرتے ہیں اور کمال کی بات یہ ہے پھر خود ہی سے دیکھتے بھی رہتے ہیں ایمرا نیوز میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کی بے پناہ محبت کے عذاب سے محسوس رہا ہو یہ یقیناً اسی وقت ممکن ہوا جب ایک عام ہلپر سے لے کر ڈائریکٹر نیوز ایڈیٹر چیف ایڈیٹر کیمرہ مین این ایلیز تمام سٹاف میں ایک مشترکہ شبروز محنت بھی تو اس کے نتیجے میں یہ ادارہ وجود میں آیا تو میری دعائیں ایک بار پھر وہ تمام تین کے ساتھ ہیں تمام ادارے کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دن دگنی را دگنی ترقیت آپ فرمائے اور یہ ہیں عاطف آوان صاحب انہیں پیپ جی کے نام سے شہرت حاصل ہے اسی شہرت کا تمغہ سجا کر حضرت ملتان میں اپنی گدی کو سجا کر بیٹھے تھے کہ ایمرا نیوز کی آڈیٹر شپ نے ان کا بوریا بستر گول کیا اور پھر آ گئی ہے لاہور اور پھر بنا صحافیوں کا پہلا اور اپنا نیوز پیپر روز نامہ ایمرا یہ صاحب بولتے کم اور شرماتے بھی کم ہے زندگی کی آخری محبت عاصف بٹ کے ساتھ نبھانے کے لیے نہ دن دیکھتے ہیں اور نہ رات ایمرا سینٹر کے گراسی لان سے شروع ہونے والا یہ سفر تقریبا دس ماہ بعد اپنی منزل کے قریب پہنچا اس میں ہمیں جہاں بہت سی رکاوٹیں پریشانیاں اور مسائل کا سامنا تھا ہم نے عمت نہیں آ رہی ہم چلتے رہے ہم بڑھتے رہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے منزل کو پا لیا جب ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو صرف ہمارے پاس دو کمپیوٹر اور دو بندے کام کرنے والے تھے ہم نے چار صفوں سے اخبار کا کام شروع کیا اور آج الحمدللہ ہم لوگ بڑے میڈیا گروپس کی طرح دس صفوں کا مکمل اخبار تیار کر رہے ہیں اور یہ شخصیت ہے وسیم چودری پاکستان بھر کے تمام نمائندگان کی ذمہ داری ان کے ناتوا کندھوں پر ہے اور کسی ویٹ لفٹر کی طرح سینہ تان کر اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اور ادھر ادھر پھرتے بھی رہتے ہیں آصف بٹ کو سیٹھوں کے تابے میڈیا کے سمندر میں دھکا دینے والے ملزموں میں ان کا نام بھی آتا ہے ان کی جلندھری پنجابی کے رنگ پورے دفتر کے ایک ایک کمرے سے سنائی بھی دیتے ہیں اور دکھائی بھی دیتے ہیں یعنی اے دان کرو جدہ کم کرندہ ہاک ہندہ اور دان کرو تاں فیر کدہ ہو رمین پہ بیٹھے تھے گپ شف لگاتے لگاتے ہم نے ایک پلیننگ کی کہ ہم ایک ایسا اقبال لے کے آئیں گے جو ہمارے دوست بے روزگار ہو جاتے ہیں جن کی نوکری چلی جاتی ہے ان کے لیے ہم سہارا بنیں گے ان کو ہم نیا ایک پریٹ فارم دیں گے جہاں پہ بیٹھ کے وہ باعثت طریقے سے اپنے روزگار بھی کما سکیں گے اور اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کریں گے یہ جو آپ کو فلم کے ہیرو کی حیت والی شخصیت نظر آ رہی ہے یہ تاہر بخاری صاحب ہیں اپنے تجربے اپنے کام اور اپنے قد کاٹ کی وجہ سے صحافتی حلقوں میں ایسا نام کمایا ہے کہ کلچر بیٹھ سے متعلقہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں ان کا نام ان کے کام کی وجہ سے سرے فہرسنا ہو انہوں نے سخت سردی کی راتوں اور دنوں میں جس طرح محنت کے ساتھ اس ادارے کو بنایا اس کا کوئی مول نہیں اس ادارے کے لیے سب دوستوں نے سب ورکروں نے بڑی محنت کی ہے کیونکہ یہ ایک ورکروں کا ادارہ ہے اور ہماری کوشش ہوگی اس کے لیے محنت کریں اور اس کی ترقی ہو اور اس کی کامیابی اور یہ ہیں مجاہد شاہ صاحب ان کی بڑی بڑی موچوں اور حیبت پر نہ جائیے ان جیسا ملنسار پیارا اور محبت والا شخص دیکھنے کو نہیں ملے گا روزنامہ ایمرہ کے چیف ریپورٹر ہیں اور کام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کرتے ہیں اور نہ ہی کرنے دیتے ہیں دس ماہ کی جدوجہد کے بعد آج وہ دن آ گیا ہے کہ ایمرہ اخبار مارکٹ میں مجود ہے صرف اور صرف صحافیوں کا اپنا اخبار ہے اس کا مالک بھی صافی ہے اور کارکن بھی صافی ہیں اوکے اور یہ خوبصورت چہرے والے نوجوان ہیں معظم بیک جیسے ہی دفتر میں داخل ہوتے ہیں ان کے مسکراتیں چہرے سے السلام علیکم کی صدا سے پورا آفیس باغ باغ یعنی گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے ای میڈیا گروپ کے انگریزی اخبار دی ایمرہ کو نئی جہت اور شکل دینے میں ان کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا میں نے ابھی تک ایسا سسٹم ایسا گروپ اور ایسا مالک نہیں دیکھا فر ایکزمپل پیچھے عیدے گزریں ہیں اور بھی کئی مواقع آئے ہیں لیکن پاکستان کے کسی میڈیا گروپ نے کسی بندے کو اپنے کسی امپلائی کو سیلری نہیں سیلری بھی وقت پہ نہیں دی اور بونس تو دور کی بات ہے لیکن آسف بارٹ صاحب جو ہمارے اونر ہیں سی او ہیں انہوں نے لوگوں کو بلا بلا کر اپنے پاس سیلری بھی عید سے پہلے دی اور بونس بھی دیا دونوں عیدوں پہ یہ وہ چہرے ہیں وہ نایاب ہیرے ہیں جنہوں نے اس ای میڈیا گروپ کی بنیاد رکھی اور صحافیوں کے لیے سینہ تان کر یہ کہنے کی ہمت دی کہ اب کوئی صحافی بیروزگار نہیں رہے گا اب صحافیوں کا اپنا ادارہ مولید ہے جہاں کوئی صحافی نہیں جہاں ہر کام کرنے والا شخص صرف صحافی ہے ہم سم یہاں مل کر ایک دوسرے کے دکھوں اور سکھوں کے سانجھے دار بنیں گے اب کسی صحافی کے گھر فاقے نہیں ہوں گے وہ علاج کے لیے دربدر نہیں ہوگا بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان نہیں ہوگا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے فاقے نہیں کٹے گا ای میڈیا گروپ موجود ہے ایسے بنا ہے ای میڈیا گروپ اب آپ کی تعلیم اور ان کی گونج بتائے گی کہ آصف بڑھ کی قیادت میں ای میڈیا گروپ نے جو کام کیا ہے اس کے لیے آپ کا دل کیا کہتا ہے آپ کی تعلیم بتا دیں گی کہ آج سے ایک میڈیا مالکان کو کہ زندہ ہے صحافی زندہ ہے ہم جیلے کاٹ کے زندہ ہیں ہم بھوکے رہ کر زندہ ہیں ہم کوڑے کھا کر زندہ ہیں کلم کے ساتھ ہم زندہ ہیں تحریر کے ساتھ ہم صحافی زندہ ہیں بجائے تعلیم اور بتا دیں دنیا کو کہ ہم آ نہیں رہے ہم آ چکے ہیں ہم آ چکے ہیں بجائے تعلیم سپیشل ٹی وی کے توسط سے بچوں نے ایک سانگ تیار کیا ہے اس سفید چھڑی یہ جو ان کا آخری سہارا ہے جس بنیاد پر یہ چلتے ہیں اس کے نام پر سنیے درہ یہ بچے کیا کہتے ہیں موسیقی 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 قدم سے قدم ملا کے ہی مجھے آگے چلنا ہے سپیشل تی بھی تُو میرا دوست ہے دوست ہے تُو میرا دوست ہے دوست ہے تُو میرا دوست ہے دوست ہے تُو میرا دوست ہے سہر ہونے کو آئی ہے ستارے ڈوب جائیں گے وہ توفہ اٹھنے والا ہے کنارے ڈوب جائیں گے میری مانو چلو منجدھار میں موجوں سے ٹکرانے وگر نہ دیکھنا ساحل پہ سارے ہی ڈوب جائیں گے یہ وہ ایموشن تھا جو ہمیں لے کر آگے آتا تھا آپ نے پورے لاہور کی سڑکوں پر کیمپین دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مشکل ٹارگٹ تھا اور ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ کیونکہ ایک کیمرا سینٹر یہ ہے مولٹون لنک رول پر ہمارا آفیس ہے تو چلے وہ ایک روڈ ہوگی وہاں پر کیمپین کر لیتے ہیں ایک ادا کوئی بل بول لگا لیں گے اور یہ جو مین روڈ ہے گل برگ کی یہ جو کذافی کی ہے یہاں پر کیمپین کر لیں گے اتنا ہی بجٹ ہے لیکن وہ بڑھ صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ یہ چینل یہ سب کچھ کون چلا رہا ہے تو میرا جواب ہوتا ہے گیار وہ اللہ ہی چلا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یار جب اللہ کا کام میں تو اللہ گھر دے گا کروڑا روپے کی کیمپین ہوئی معلوم ہی نہیں کیسے ہو گئی میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پتہ ہی نہیں کیسے ہو گئی پورے لاہور میں اتنی بڑی میڈیا انڈسٹری کی کیمپین مجھے بیس سال ہو گئے ہیں جنللزم میں میں نے اپنی اس کریئر میں اتنی بڑی کیمپین کبھی نہیں دیکھی ہے بڑھ صاحب کے لیے اس کیمپین کے لیے بہت ساری تعلیاں ہونی چاہیے اور میں اس کیمپین کی چند جھلکیاں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اور میں اس شخص کا نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ہوں وہاں ہو جائے گا جس شخص نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی صوفیسٹیکٹڈ نیٹ انڈ کلین گاڑی سے باہر نہیں آتا ایسی سے باہر نہیں آتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے امار صاحب ان کے کارنام میں ذرا ہمیں دکھائیں کہ کیا کیا ہے بڑھ صاحب نے اور اس شخصیت نے جس کا میں نام لے رہا ہوں ای میڈیا گروپ نے جب روزنامہ ایمرا کو لانچ کرنے کا پلان کیا تو ایک اور بڑا چیلنج سامنے آیا کہ اس کیمپین کو کس حد تک لے جایا جائے ظاہر ہے بجٹ کے ایشیوز بھی سامنے آئے لیکن ہمیشہ کی طرح اللہ کریم نے ہمارے نیک مقصد کا فوری صلاح دیا ہم سوچتے چلے گئے اور راستے کھلتے چلے گئے نہ جانے کتنے ہی صحافیوں کی دعائیں آسمانوں پر پہنچال بپا کرتی جا رہی تھی اور الحمدللہ لاہور کی سب سے بڑی میڈیا کیمپین بھی صحافیوں کے پہلے اور اپنے ادارے کے حصے میں آئی آئیے ہم آپ کو وہ تفصیل دکھاتے اور بتاتے ہیں جو صرف اور صرف ہمارے صحافی دوستوں کی دعاؤں اور اللہ کے کرم سے ہی ممکن ہو سکی سب سے پہلے ہم کیمپین دیکھتے ہیں پول سٹیمرز کی جو آپ کو لاہور بھر کی سڑکوں پر نظر آئی آپ دیکھئے یہ سٹیمر ڈیجیٹل سٹیمر کی صورت میں لاہور کی مین شہراؤں کی کیسے زینت بنے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں پورے پنجاب کے بڑے بڑے بل بورڈز جہاں پر صحافیوں کے اپنے اور پہلے ادارے کی تشہیر ممکن ہو سکی اور جس نے لوگوں کو دنگ کر دیا اس کے علاوہ پاکستان بھر کی کیبلز پر ای میڈیا گروپ اور صحافیوں کے اپنے اور پہلے اخبار کی ٹی وی کمرشل پر نشر کیا گیا اور اس کے لیے ہم تمام کیبل آپریٹرز کے تہے دل سے مشکور ہیں جنہوں نے صحافیوں کو اس قدر عزت اور محبت سے نوازا کامیابیاں رنگ لاتی رہیں اور اللہ نے خاص کرم کیے رکھا اور یہ کیمپین یہی نہیں رکھی بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نیشنل پرائیویٹ چینلز نے ہماری ٹیلی ویژن کمرشل کو چلایا اس کے لیے ان تمام میڈیا مالکان کے تہے دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے صحافیوں کے مان اور صحافیوں کی شان کو عزت بخشی ہمارے ٹی وی اشتہار کو جگہ دینے والے مالکان کے ہم اس لیے بھی شکر گزار ہیں کہ بلواسطہ مدد مقابل پرادکٹ ہونے کے باوجود بھی کھلے دل سے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی اور صحافیوں کے مان کو عزت بخشی یہ ہے اللہ کریم کا خاص کرم اور اللہ کا خاص حنام یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جب بھی اللہ کی رضا اور خلق خدا کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے تو نہ تم مشکل رہتا ہے اور نہ ہی ناممکن اس ساری میڈیا کیمپین کا سہرہ ایک ہی شخصیت کے سر جاتا ہے اور وہ ہے میڈیا پروفیشنل ایڈ ایجنسی کے مالک جناب افضال شاہ صاحب جنہوں نے بڑے بھائیوں کی طرح سرپرستی بھی کی اور نہ دن دیکھا نہ راہ نہ بارش دیکھی نہ دھوک اور ایک ایک سڑک پر جا کر خود کھڑے ہو کر یہ ساری کیمپین سڑک سڑک اور چوراہوں کی زینت بنا دی افضال شاہ صاحب کی سرپرستی کے بنا یہ میڈیا کی سب سے بڑی کیمپین شاید کبھی ممکن ہی نہ ہو پاتی اور یہ ہر صحافی کے پورے دل سے دعا ہے کہ اللہ کریم افضال شاہ صاحب کو لمبی عمر عطا کرے صحت سلامتی رکھے اور بے حد کامیابیاں عطا کرے افضال شاہ صاحب ای میڈیا گروپ کے تمام صحافی اور ساتھی آپ کے تہے دل سے شکریہ دا کرتے ہیں شکریہ افضال شاہ صاحب شکریہ صرف دس منٹ کے لیے ہمارے پاس ٹائم دے صرف دس منٹ اور صرف دس منٹ اس لیے کہ اب جو یہ بچے یہ سپیشل ٹی وی کے بچے یہ بلائنڈ ہے جب یہ پرفارم کرنے جا رہے ہیں یہ مجھ سے ہمیں اب سب کو رولا دیں گے یہ اس قدر پیاری اور خوبصورت انہوں نے تخلیق کی ہے کہ میں خود دنگ ہوں اس کے کمپوزر یہ خود ہیں خوبصورت دعا ہے یہ اس ایمرا ٹی وی کے لیے جو انہوں نے تیار کی ہے جیو جو جیو جو مولا مولا تیرا شکریہ اللہ تیرا شکریہ مولا تیرا شکریہ اللہ تیرا شکریہ مولا مولا تیرا شکریہ آتا تیرا شکریہ تو تیرا شکریہ خدا تو عظیم ہے تیری بخشش تیری رحمت تجھے کر رہی ہے یہ کامعہ تُو رحیم ہے تُو قریم ہے تُو میرا خدا تُو عظیم ہے تیری بخششیں تیری رحمتیں مجھے کر رہی ہے یہ کامیار مجھے تیرا تُو ہے آسنا ملے 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 اکھایا اللہ اللہ ملے میں تھک گیا تُجھ گا دیا میں گر گیا تو اٹھا دیا میں توتا جت تو بنا دیا میں بھٹا تو مجھے را دیا تو ہی میرا رب میرے جا بجا میں تھک گیا تو جتا دیا میں گر گیا تو اٹھا دیا میں توتا جت تو بنا دیا میں بھنگا تو مجھے را دیا تو ہی میرا رب میرے جا بجا دھر ہوں تھڑا ہے میری اتا مجھے تھا میرا اے میرے خدا مولا 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 اکھے اکھے اللہ مولا مولا کردو کرم رکھ لو پھرم کردو کرم رکھ لو پھرم مولا تیرا شکریہ تیرا شکریہ بہت خود جو قصے کہانیا مجھے انہوں نے سرائی بہتا ہوں وہ دہران ہے کہ یہ باقی چینل آپ کو چھوڑ دیں گے آپ کو پرداشت کر لیں گے کیونکہ جو فیسلیٹیز جو چیزیں مجھے بتا رہے ہیں مصطفیٰ بھائی تو میں تو حیران ہوں لیکن میں دعا کرتا ہوں کیونکہ ساری زندگی میری بھی صحافی ورکروں کے لئے جتوجہت کرتے ہوئے تقریباً آدھی لائف میں نے اس میں گزاری ہے اور دو ہزار مطلب نائنٹی سیکس تک میں خود تین مرتبہ پریزیڈنٹ رہاں پشاور پریس لب یونین کا اور اس طرح پی اے فی جے کا مجھے عزاز ہے کہ نسار عثمانی صاحب کے کیابنٹ میں میں تھا اسی طرح جو اپنے کے اس کے میں سینئر وائس چیئرمین ہوں یہاں جنگ والے ہوں گے ان کا سپریم جو چیئرمین تھا اس کو میں نے شکست دے کر میں سینئر وائس چیئرمین بنا تھا تو بہرحال یہ مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھا کیونکہ مجھے جلدی تھی اس لئے میں زیادہ وہ نہیں کر سکا لیکن جو میں نے ابھی اشتہار دیکھا اس میں گلگیت بلتستان سب کچھ اور جو کانا ابھی جو سینئر میں وہ کیا پرفارم کیا وہ بھی اگر ملین اقوات بیک میں سارا کیپی دکھائے جا رہا لیکن کیپی سے اخبار نکالنے کے کوئی ہاں سے کر لیں تو کیا ہمارے ساتھ کیوں اتنی زیادتی ہو رہی ہے اگر اتنا اچھے اخبار آپ نکال رہے ہیں چینل نکال رہے ہیں تو اسے ہمیں محروم نہ کریں چونکہ ایک ورکر کی حیثیت سے مجھے خوشی ہوتی ہے جو بھی اس طرح کے فنکشن ہوتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ زیادہ تر میرے دوست دے رہا عظیم صاحب بیٹر ہوئے ہم نے ایک مطلب یہ کہ کوئی اٹھارہ سال میں نے بھی صحافت کی تو اٹھارہ سالوں میں زیادہ تر یا صدر رہا یا سینئر نائب صدر رہا اس طرح رہا اور زیادہ تر یہ اسی اس میں رہا تو کوشش ابھی بھی یہی ہے میری میں انفرمیشن منسٹر رہا پچھلے گورمنٹ میں میں انفرمیشن منسٹر تھا انفرمیشن منسٹر تھا اس دفعہ میں پارلیمنٹری آفیرز ہیومن رائٹس تھا اور انفرمیشن اور پتہ نہیں کیا ہے لیور کلچر سب میرے پاس ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ یہاں کرنا چاہتے ہیں وہاں بھی کریں خیبر پختنخواہ میں بہت اچھا انفرمیٹ ہے اور اب جب افغانستان جو مسئلہ حال ہونے جا رہا ہے اس کے بعد تو خیبر پختنخواہ کی اہمیت اور بھی پڑ جائے گی یہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں خوشحالی آئے گی افغانستان میں خوشحالی آئے سے وہ بیسیکلی خوشحالی خیبر پختنخواہ ہے کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے لئے سنٹرلیشن کے راستے کھن رہے ہیں بہت بڑی جو انویسٹمنٹ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کریں پاکستان میں یقین کہہ رہے ہیں بہت سارے سنٹرلیشن موالک میں خود گیا ہوں وہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے آزربائی جان آپ چلے جائیں وہ ہر چیز یا تو ترکی سے منگاتے ہیں یا کسی اور چکت سے منگاتے ہیں اسی طرح افغانستان کے اندر دیکھیں وہ سارے چیزیں ابھی تک کبھی انڈیا سے کبھی پاکستان سے لیکن ہمارے لئے چونکہ روٹ بہت اچھا ہے زبردست روٹ ہے سب سے قریب تری نام ہے تو سنٹرل ایشیا کی جو دروازے کھل رہے ہیں اس سے میرے خرد سے جو اپورٹنٹی ہے میں آپ کے اس زبردست سٹیج سے میں ضرور یہ کہوں گا پاکستان کے ان لوگوں کو باہر بیٹھے ہیں یہاں ہیں جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس اس وقت دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ٹوریزم اور انرجی سیکٹر یہ دو ایسے سیکٹر ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انویسمنٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہو ٹوریزم اس وقت بوسٹ کر رہا ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں سڑکے نہیں ہوتی تھیں لوگ کہتے تھے ہم پہاڑی لوگ ہیں ہمیں تو کوئی فیسلیٹیز نہیں ہیں لیکن آج اللہ کی فیسل سے جب ان کو ٹوریزم میں ہم نے چینج کیا وہی علاقے اب ڈیولپ ہو رہا ہے لوگ وہاں جا کے جو لوگ لاکھ دو لاکھ کا کنال ملتا تھا آپ جا کے دیکھیں کروڑے روپے پہ کنالیں ملتا ہے تو لوگوں کی لائف سٹائل چینج ہوگی تو میں ضرور یہ کہوں گا اور بہت بڑے ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہیں نور صاحب ٹی وی اور فلم کے تو میں ان سے کہوں گا کہ سر آپ شوٹنگ کرنا چاہیں تو پاکستان دکھائیں اور پاکستان ہمارے پاس آپ آئیں دکھائیں ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے آپ فلمیں وہاں بنایاں یہ جو ایک تاثر تھا کہ جی وہاں پہ انتہا پسندی یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں کہ کافی عرصہ ہو گیا خیبر پختنگوائی کے ایسا علاقہ تھا جہاں روز دماغے ہو دے رہے جہاں روز لاشیں اٹھتی تھی لوگ بھاگ رہتے ہیں انویسٹر بھاگ رہتے ہیں انویسٹمنٹ بند ہو رہی تھی آج وہی خیبر پختنگوائی جس پہ انویسٹمنٹ واپس آ رہی ہے دوبارہ اپنا جو کلچر ایکٹیوٹیز ہیں وہ کریں وہاں کے لوگ بڑے کلچر ہیں بہت مہمان نواز ہیں اور دو چیزوں سے ترقی ہوتی ہے ایک امن سے اور آپ کے ہمارے پاس تو نیچنل بیوٹی ہے اللہ نے ہمیں دی ہے لیکن صرف اس میں ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ آئیں جس کو آپ انتہا پسند کہتے تھے وہ انتہا پسند نہیں بڑے پورا من مہمان نواز لوگ ہیں تو میں ایک تو ایمرا کہ جو آسے بڑت صاحب ہیں مجھے ضرور اس کا کوئی ٹکنیک ضرور بتانا کہ آپ یہ کیسے نکال رہے ہیں اخبارات کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ جی میڈیا جو ہے وہ بڑے مشکل میں ہیں علم کے ایسا کچھ ہے نہیں میڈیا بڑا خوشحال ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ورکروں کو ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جارہا جو جس کے مبستائق ہیں ورکروں کو سپورٹ کرنا چاہیے اور جو مالکان کمار رہے ہیں اشتہارات ہو جاتا ہے لیکن زیادہ یہ ہوگی کہ میں ریکاریج نہیں کریں گے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو میں نے اپنی جب میں انفرمیشن منسٹر تھا تو میں نے ایک خود تجویز دی تھی کہ یہ اشتہارات جو ہے یہ لنگ کر دیا جائیں ویج ایوارڈ کے ساتھ تو تب جا کے ان کا کبلہ درست ہوگا لیکن اس پر بھی پھر مجھے اٹا دیا گیا وہاں سے کہ یہ پرابلوم کریٹ کرتا ہے تو میں یہ ضرور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ورکروں کو اس لحاظ سے سپورٹ کریں گے کہ اشتہارات کو لنگ کریں بھیج اوارڈ کے ساتھ یہ ڈیمانڈ میرا اس وقت بھی تھا جب میں پریزیڈنٹ تھا صحافیوں کا اور یہ ڈیمانڈ میرا آج بھی ہے جب میں حکومت میں ہوں اور میرا اپنا اخبار بھی ہے تو میں سب اس کے باوجود کہتا ہوں کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے ورکر ان کو آپ اس طرح کے حقوق نہیں دیے جا سکتے نہ دے سکتے اور جب ورکر خوشان نہیں ہوگا آپ کوئی ادارہ نہیں چلا سکتے وہ ادارہ جو تنظلی کے شکار ہیں ان کے مہن وجہ کیا ہے کہ ان کے مالکان تو بڑے بڑے بڑھ گئے لیکن ان کے ورکر جو ہیں وہ بیچارے نیچے رول رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ میں نے بہت سے مالکان ایسے دیکھے ہیں گڑ گڑاتے ہوئے یہ رانازیم صاحب پتنی موجود تھے یا نہیں تھے جب جیو اور جنگ پہ ایشو آیا تو میں اس وقت پریزیڈن تھا تو جب ہم کراچی گئے تو کراچی میں میٹرپولیٹرن ہوتل میں میر شکیل صاحب آئے حسین اکانی صاحب آئے وہ سارے بیٹے انہوں نے کہا رو پڑے ایک دب کہ جی میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی تو میں اس کو دیکھ رہا تھا اس طرح اس وقت میں تھوڑا ینگ تھا تو میں اس کو اس طرح دیکھ رہا تھا میں نے کہا میر شکیل صاحب یہ آپ کی جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے خیبر پختلفاء کے اندر پشاور میں جو آپ نے بیروزگاروں کے دفتر کو لائے یہ اس کا کیا بنائے گا کیا کریں گا وہ ایک دم ایسا ہو گیا اس نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا آٹھ آزار اور دس آزار آپ سیلٹی دیتے ہیں ہمارے لوگوں اتنے بڑے بڑے جنرلسٹیں ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا چاہاں مجھے شام سے ملے تو میں جب شام کچھ جانے لگا تو جائیں گا اور چیو کہ بہت سارے لوگ دے انہوں نے مجھے اپلیکشنیں دینا شروع کی گیا ملنا جا رہے ہیں تو جاں تو چلو میں پھر میں مشکور بھی ہوں اس وقت کی جزامیاں ان کی کہ مجھے بلائیا اور انہوں نے ڈائریک آٹھ ہزار سے پچیس ہزار پیس لے کر چلے گیا ہمارے ورکموں کی تو ان کا ایک سٹینڈل بڑا تو یہی میں چاہتا ہوں کہ جو مبالکان ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی مشکلات بھی ہیں سب کچھ ہیں لیکن اتنی مشکلات نہیں ہیں جس نے وہ پیش کرتے ہیں کہ جی بہت میڈیا تو بالکل بس تباہی کے دھانے پہ کوئی تباہی کے دھانے پہ نہیں اور میڈیا پہ کس نے گردگن لگائی ہے آج آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں وزیراعظم کے خلاف بھی خبر لگ رہی ہوگی منسٹروں کے خلاف بھی خبریں لگ رہی ہوگی کہتے ہیں جی میڈیا کو جو ہے نا فانسی دی گئی ہے اس طرح بات دیں یہ صرف اس کو ایوائٹ کرنے کی باتیں ہیں ہمیں دیکھیں پاکستان ہمارا ہے ہم نے پاکستان میں رہ کے پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے آج اللہ کے فضل سے چھ ستمبر ہے اور میں آپ کے جو آزائیں میں اس کو بھی جان چکا ہوں کہ چھ ستمبر کو پاکستان نے کامیابی حاصل کی تھی انڈیا کے خلاف آپ چاہتے ہیں کہ سارے چینل کے خلاف آپ کامیابی حاصل کریں آپ نے چھ ستمبر کا دن بھی اس لے رکھا ہے لوگوں کو بھی اس طرح بنایا سیدنور صاحب جیسے لوگ آئے ہیں تو میں کہنے کو میرے پاس بہت سارے چیزیں ہیں میں خود صافت میں رہا ہوں مثال عثمانی صاحب سے لے کے چھاپڑا صاحب اور بہت سارے لیڈرز جو ہیں میں کیبینٹ کا اس طرح انڈیا کے ٹور کیا ہوں ان کے ساتھ اور بھی کافی تو مجھے آپ دیکھ رہے ہیں میں اتنا جوان نہیں ہوں میں کافی عمر کے ہوں اس لے آپ سوچ رہے ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے جدہ جدہ تو میں آپ کا مشکور ہوں سر میں چونکہ دوسرے فرکشن میں جانا چاہتا ہوں زیدنور صاحب آپ کا سر بیٹھ صاحب مصطفی صاحب آپ کا اور زیدی صاحب یہاں بیٹھے تھے چلے گئے ہیں میرے خواہد سے اس عمر میں اگر وہ یہاں پہ تشریف لائیں تو میرے خواہد سے بہت بڑی بات ہے جب یہ مشرق میں تھے تو اس وقت میں بھی تھا مشرق میں آپ کو شاید پہ یاد نہیں ہوں گا کیونکہ میں چھوٹا تھا اس وقت اور آپ کا نام آج بھی بڑا ہے اس وقت بھی بڑا تھا تو بہت بہت شکریہ سر تینکیو اب میں دعوت دیتا ہوں حسین نکی صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئے ہمارے بزرگ صحافی آپ کی تعلیہیں بتائیں گی کہ ہمارے بزرگ صحافی کے لیے آپ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں گے تو ان کی ساری عمر کی جمع پونجی یہاں اس سٹیج کے اوپر اکٹھی ہو جائے گی آپ کو دیکھ کر یہ زندہ ہے آپ کو دیکھ کر یہ جفا کشی میں ہے حسین نکی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا تشریف رکھیں آپ حضرات خواتین بہت شکریہ اب خوابر یہاں موجود ہے تو مجھ سے نہیں کرانے چاہیئے تھا جب اس میں کوڑے کھایا ہیں تو اس کا وزن اس سے کوئی 20 کلو کم تھا اور بہت خوشی ہوئی اور مجھے تاجب بھی ہوا آسف بٹ کو تو میں بہت دنوں سے جانتا ہوں لیکن یہ کہ اتنے بہت سارے کام ایک ساتھ کر لی اور اتنی خاموشی سے اور میں بہت خوش ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت انسپائریریشن بھی ہے یہ انسپائرنگ بات ہے میرے لیے کہ بے روزگار ورکرز کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے اور ان کے روزگار کا بہت سے تو یہاں اب میں نور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو ان کو بچپن میں دیکھا تھا میں تو اب 86 یعنی 85 تو مکمل ہوئے بھی کافی دیر ہو گئی 86 سال کا ہو گیا ہوں لیکن آج واقعی بہت بھی خوشی اور مسرد کا دن ہے اور تاجب بھی ہے اور یہ جو بے روزگاروں کے لیے روزگار فراہم کرنے کا ورکرز کا اپنا طریقہ کار انہوں نے مختصرا مجھے بتایا میں نے کہا تم نے یہ کیا کیسے ہے تو انہوں نے کہا ہم نے تمام ورکرز نے سب سے پہلے یہ کیا میں کہا اس کی فنڈنگ کون کر رہا ہے کیونکہ سب سے اہم بات جو ہے کسی بھی ایسے ہی دارے میں جس نے عوام کی آواز بننا ہو اور میڈیا کا تو فرض ہی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی آواز بنے جو جن کی آواز نہیں ہے یہ گنیادی کام ہے میڈیا کا کہ وہ ان لوگوں کی آواز بنے جن کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پرائیورٹی یقینی طور کے اوپر دی جائے گی اور ان تمام جو آپ کے پروڈکٹس ہیں جو یہاں پر آپ نے ابھی دکھائے ہیں کہ ان سب میں اس بات کو ملہوزے خاطر رکھیں کہ آپ نے ان لوگوں کی آواز کو آواز دینا ہے جن کی آواز اٹھانے والے نہیں ہیں بلکہ آواز دبانے والے ہیں جو ہماری سب سے بڑا علمیہ ہے میں نے بہت سارے آپ لوگوں میں سے اس وقت تک بلکل ہی پیدایش نہیں ہوئی تھی جب یہ پیشاہ شروع کیا سکسٹی تھری کے بلکل آغاز میں اور سکسٹی ٹو کے ہاتھ میں تھی تو آپ یہ سمجھئے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں ہی تھے اس وقت اور ایک دوسرے سے کوئی اور راستانی تھا سوائے اس کے کہ اخبارات ایک دوسری جگہ ایک سے دوسری جگہ آسکیں اس وقت تک پی ٹی وی بھی ابھی بلکل ہی آپیوں سمجھئے کہ ٹرائل کے مرحلے پہ تھا اور کوئی چینلز وغیرہ بھی نہیں تھے اب تو درجنوں کے حساب سے چینلز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اضافہ جو ہے آپ کی چینل کا تو وہ ان لوگوں کے لئے کام کرے گا اس میں اور بھی بہت آپ نے بڑا کام کیا کہ وہ بچے اور وہ لوگ جو اسپیشل چائلڈ ہیں یا جو ان میں کوئی خاص نقص فیزیکل ہے لیکن وہ بے انتہا انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا آج بھی جو اس ابھی کل میرا خیال ہے جو بولڈ میڈل حاصل ہوا ہے وہ بھی ہمارے اس بچے نے حاصل کیا ہے اور بہت ہی مبارک ہو اس کو ہماری ایک بیٹی نے بھی کیا تو یہ ایک بہت ہی فخر کی بات ہے اس طریقے سے کہ آپ نے ان کے لیے بھی ایک راستہ بنایا ہے اور بہت ضروری تھا یہ کام تو ویسے تو ریاستوں کے کام ہیں جو آپ کر رہے ہیں لیکن اس لیے آج سے بہت بہتر ہے کہ اس میں سب کام کرنے والے کارکن ہیں خود آسف بھی ایک مستقل کارکن کی حیثیت سے رہے ہیں میں جو واقف ہوں ان کے اور کاموں کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج دنگا کا یہ جو افتتاح ہے اور اس کو اتنی جگہوں سے شروع کیا گیا ہے اس کو سب سے جو اہم مسئلہ اس کا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ایک تو یہ وائسلس کی وائس بنے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قائم رہے جو بھی آپ نے ادارے بنائے ہیں ان کی فائننسنگ کا بہرحال میں نے بھی اخبار نکالے تھے آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے سکسٹیز میں بھی اور پھر سیونٹیز میں بھی اور پنجابی کا بھی اخبار نکالا لیکن وہ یہ سب اس واسطے ظاہر ہے کہ نہیں چل سکے کہ اشتہار ایک طریقے سے اخباری سنت کے لیے ریل کی اڈی ہے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں ریاست جو ہے اس نے ہمیشہ ان اخباروں کی تو سرپرستی کی جن کی اشاعت کوئی نہیں ہوتی تھی وہ پانچ دس کافییں چھپتی تھی بلکہ ایک مرتبہ میں نے کہا بھی تھا کہ آپ پانچ کافییں چھپتی ہیں ایک جاتی ہے منسٹری آف انفرمیشن کو ایک جاتی ہے ڈیپٹی کمیشنر کو ایک ہوم دپارٹمنٹ میں جاتی ہے اور اس طریقے سے یعنی پانچ کافییں چھپتی تھی اور اشتہار ان کو ریگولر ملتا تھا یہ ایک حقیقت ہے یہاں پر کہ ریاست نے ان کو پیٹرنائز کیا جنہوں نے صرف اپنی کی یہاں پر ذکر ہوا ہے تو میں چونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت بھی تھا جب بلکل اپتدائی زمانہ تھا میں نے جن کا وہ اکبار یعنی دفتر بھی دیکھا ہے اور خود میرے خلیل رحمان نے مجھ سے کہا کہ میں سب نقی بیج کے پانچ ہزار اوپی لائے تھا ویسے تو اس وقت کے پانچ ہزار بہرحال آج کل پچاس لاکھ شاید پانچ کروڑ کے برابر ہو لیکن میں نے ان کو ایک مرتبہ اسی بنیاد کے اوپر کنفرنٹ کر دیا میں کہا آپ وہی نہیں ہیں جس نے مجھے کہا تھا کہ پانچ ہزار آپ لے کے آئے ہیں اور اب اس وقت تک جائدات کی جو قیمت تھی وہ پانچ سو کروڑ ہو چکے ہیں تو میں نے کہا اس میں سے پچاس کروڑ آپ ضائع کر دے آپ یوں سمجھیں کہ ضائع ہو گئے جب میں نے ان کو پہلے کہا تھا نا کہ پچاس کروڑ کا آپ کو نقصان ہو جائے گا تو میں کہا نقی صاحب آپ پانچ پچاس کروڑ کا میرا نقصان کروانا چاہتے ہیں میں کہا ہاں اگر آپ کھڑے ہوں گے تو پھر یہ ریاست اس طریقے سے نہیں کھڑی ہوگی پریس کو ختم کرنے کے لئے مجھے ایک معذرت ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے سیکیورٹی کلیریس کی وجہ سے ایل ای بی فور زیرو سیون زیرو ایل ای بی بی فور بیٹ چالیس ستر فور زیرو سیون زیرو وہ گاڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور سیکیورٹی کلیریس ہو رہی ہے کچھ ڈگنٹیز آ رہی ہیں پلیز اس کو سائٹ پکا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ہی نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے یہ کیا اور اب آپ کی پانچ سو کروڑ کی تو جائے گا تھے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے کتنے پلوٹ ہیں کیس ہو پلوٹ آپ لے چکے ہیں خرید چکے ہیں اور کیا کیا کن کن سنتوں میں آپ کا انویسمنٹ ہو چکا ہے کیونکہ اخبار نویسی اخبار نویسوں کا فرض ہے اور میں چاہتا ہوں کہ امرہ جو ہے وہ خاص طور سے انویسٹیگیٹیو ریپورٹرز رکھے ان کو امپلائی کریں وہ چاہے مہینے میں دو خبریں دیں لیکن وہ وہ پاکستان کو بہتری کی طرف اور آگے لے جانے کے لیے ہوں گے آپ یقین کریں کہ جب پاکستان ٹوٹا ہے جس دن ابھی یہاں پہ آپ نے ذکر کیا تھا یہاں شوقت آئے تھے تو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے عثمانی صاحب کیسا کام کیا وہ اور ہم دونوں روئے لیکن اس سے پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ پاکستان ہی وہ رائے اور میں اپنے ایک ہمزلف کے پاس چھہر رہا تھا کیونکہ مونی ڈوٹ کے قریب میں رہتا تھا اور وہاں پر یہ ہندوستانی جہازوں کی طرف سے تو وہ وقت بھی تھا تو میں نے کہا کہ بھائی پاکستان اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ تھا کہ یہاں کی جو آبادی تھی مغربی پاکستان کی مغربی پاکستان کے تمام صبحوں کی وہ بلکل ہی لاعلم تھی سولہ دسمبر تک کہ کیا ہو چکا ہے پاکستان بہت کم لوگ اور ہم لوگ جب وہ مختلف دنیا کے اسٹیشن سنتے تھے اس میں بی بی سی بھی تھا جیو شبلے بھی تھا اور کینیڈین ٹیلی سنتے تھے اور دوسرے اس سے ہمیں ہم آگاہ تھے کہ ایسا ہو رہا ہے چند جو صاحب بھی اس وقت یہ کام کرتے تھے اور اس وقت لوگ اس کے اوپر لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے بلکہ لوگوں نے آپ یقین کریں کہ سترہ تاریخ کو کوئی آدمی وردی پہن کے لاہور میں نہیں نکت سکتا کیونکہ جو لوگ وردی پہن کے آئے تھے تو ہمارے شہریوں نے ان کے پھر بلے بلے اتار لیے تھے یہ حالت ہو گئی تھی ہمارے ملک کی اور وہ اس واسطے کہ آپ نے بلکل ہی لا علم رکھا تھا پاکستان کی حقیقت جو اس وقت صورتحال تھی اس میں میں تو اس کے بعد پانچ بار گیا ہوں یعنی مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش اور میں نے ان کا الیکشن بھی میں بھی انہوں نے مجھے اپنے الیکشن کے لیے افزرور کے طور بھی بلایا اور مجھے بلکہ اپنی کمیٹی میں اس کے لیے بھی بنایا کیونکہ ہم لوگ یہاں پر الیکشن کے حوالے سے بہت سارے ہم نے خدمات کی تھی یہاں مانیٹر کرنے کے لیے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ امرہ جو ہے وہ یہ کام بھی کرے اور بے روزگاری کے خات میں تو ظاہر ہے کہ آپ پاکستان میں تمام روزگار کو نہیں کر سکتے لیکن صحافیوں کے لیے اور اس کی جو معیشت ہے اس کی جو معاشیات ہے وہ ظاہر ہے کہ اشتہار کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک تو ریاست کو اس اپنا غلط جو طریقہ کار تھا کہ ایسے اخباروں کو جو جن کی کوئی اشاعت نہیں ہوتی اور صرف وہ اس واسطے کے وہ خشامت کرتے ہیں ان کو اشتہار دیا جائے اس کے بجائے ان اخباروں کو اشتہار دیا جائے جو عوام کی آواز بنتے ہیں تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امرہ گروپ گیس کی کوشش کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ صحافیوں کو روزگار کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی کہ وہ تمام حقائق یہ پاکستان میں اس وقت پچاس چینلز یا سو چینلز بھی ہوں گے لیکن چالیس پچاس بہت ایکٹیف چینلز ہیں لیکن میں اخبار نویس کے طور کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر خبر بہت کم ہے پچاس چینلز میں پچاس خبریں نہیں ہیں جن کو آپ یہ کہیں کہ یہ ایکسپلوسیو اور انفارمیشن بیزڈ ہیں اور یہ ایکسپلوسیو خبریں ہیں اور یہ پراپرلی انویسٹیگیٹ ہوئی ہیں ان کی پراپرلی تیٹی کی گئی ہے اور تفتیش کی گئی ہے اور اس کے بعد ہوئی ہیں ابھی آپ نے پران مجید کی آیات یہاں پہ پڑھیں بھی اور سنائیں بھی تو اس میں اور جو ہمارا دین ہے اس میں بھی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کہ خبر کی تزدیق کر لیا کرو بے انتہا جھوٹ یہاں کے کئی چینلز سے نشک ہو رہا ہے اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ امرہ کے آنے سے اس جھوٹ کو جو بھی کہیں اگر اس کا اشتہار ہو یا اس کو شائع کیا جائے تو اس جھوٹ کو بھی آپ کو اس جھوٹ کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور یہ غلط اطلاع ہے اور یہ شہریوں کو اور ہمارے وریڈرز کو اور ہمارے ویورز کو مس لیڈ کر رہی ہے ان کے راستے سے ہٹا رہی ہے میں نے کافی وقت آپ کا لے لیا بہت مبارک ہو میں فارملی امرہ کا اجرا کرتا ہوں اس کے اس ایڈیشن کا جو بہت کلرڈ ہے اور اس کے اندر اور خبریں بھی ہیں اس کے اندر چھ ستمبر کا ہمارا حوالہ ہمیں یاد ہے چھ ستمبر میں اسی شہر میں تھا اور میں آٹھ ستمبر کو میں نے جانے کی بارڈر تک کوشنگ بھی کی تھی اس وقت کا جو جذبہ تھا لاہوریوں کا آپ یقین کریں کہ فائرنگ ہو رہی تھی سٹیفنگ ہو رہی تھی اور لوگ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے دے گئے ہیں جو تھی وہ سب اس طرف روانہ تھی واغا کی طرف اور یہ بٹا بٹا پور تک وہ لوگ پتا چلا داخل ہو گئے تقریباً وہاں تک لوگوں نے یعنی وہ سب چیتیں پہنچائیں اور اتنا انسپائرڈ ہوئے تھے فوجی بھی ہمارے جو جن میں سے بہت شہید ہوئے نوجوان افسر شہید ہوئے سب سے پہلے اور یہ بڑا فخر ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نوجوان افسروں نے شہادت پیش کی اور اپنی سرزمین کو محفوظ بنایا تو یہ دن بھی بہت ہی مبارک دن ہے اس لیات سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ امرہ آپ لوگ آئندہ بھی پڑھیں گے بھی اور اس کو خریدیں بھی بہت شکریہ اور اس کو اشتہار بھی دے وہ لوگ جو اس صلاحیت کے حامل ہیں بہت شکریہ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں صحافیوں کی شان اور صحافیوں کی جان رانہ عظیم صاحب کو کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں السلام علیکہ یا حبیب اللہ میرے انہائیت مخترم میں سمجھتا ہوں جب حسین نکی صاحب اور خاون نعیم حاشمی صاحب موجود ہوں تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتے کیونکہ یہ پہلا فنکشن میں دیکھ رہا ہوں بھٹ صاحب جس میں عمجد اقبار صاحب چاہے کسی بھی ادارے سے ہوں جس میں تنویر تنویر زی صاحب ہوں جس میں گوگی صاحب ہوں مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر کسی ادار اخبار کی لانچنگ کی تقریب میں ہوں تو یہ اس کی کامیابی ہے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں اور میں اس کا کریڈٹ دوں گا ایمرا میڈیا گروپ کا سب سے پہلے آزم چودی صاحب کو کہ وہ ان کا یہ کریڈٹ ہے جنہوں نے سب سے پہلے سرپرستی کی اور ان کی سرپرستی میں یہ پورا ایک میڈیا گروپ بنا میں میرے ساتھی ہم سب آساب اٹھ صاحب آپ کے لئے دعا گو ہیں ہمارا کلم ہماری زبان ہمارا کیمرہ ہماری سٹوری سب کچھ آپ کے لئے حاضر ہے اور ہم سب مل کر دعا گو بھی ہیں اور آپ کے ادارے کے لئے بھی دن رات کوشش کریں گے کیونکہ یہ پاکستان میں صحافیوں کا ادارہ ہے اور یہ صحافیوں کا ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے تھا جس میں صحافیوں کی بات ہوتی اور اللہ کرے میرا یہ ادارہ صدا اسی طرح چلتا رہے بڑی مشکلات آتی ہیں بہت اداروں کی محالفت آئے گی بہت سی جگہوں سے منافقت آئے گی تو اسی میں جو نکلے گا وہی کامیاب ہوگا تو وقت چونکہ بہت ہو رہا ہے میں نے بھی اپنے ٹاک شو کے لئے جانا تھا تو میں نے اس لئے درہاز کی میری 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 پوری ٹیم کی پی ایف ایو جے کی ساری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اب یہاں بے جو کہ شہداد بار صاحب ہمارے پی ایو جے کے صدر پنجاب کے بیٹھے ہیں وہ آگے سنبھالیں گے تو آپ دعا گو ہوں کہ آپ کا یہ کافلہ جاری ہو ساری رہے اور جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم آپ کی سپورٹ کریں گے میں تہہ دل سے مشکور ہوں راشد محمود صاحب کا ہمارے استاد یہ جو میری آواز میں کھنک آپ کو سنائی دیتی ہے تلفز میں زیرو بم سنائی دیتا ہے دکھائی دیتا ہے ان میں ان شخصیت کا اس شخصیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے جہاں زیاد مہید دین صاحب نے ہمیں کچھ سکھایا طالت صاحب نے کچھ سکھایا راحت کازمی صاحب نے کچھ سکھایا وہاں راشد صاحب آپ کا یہ تیار کردہ بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہے ہم آپ کو بہت بہت خوش آمدیت کہتے ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کی آمد اس کے علاوہ ہمارے باقی جو مہمانہ نے گرامی ہے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں صحافت کہ یہ جو گلدستہ ہے نا اس میں اگر ایک نام نانا لیا جائے تو یہ گلدستہ کسی کام کا نہیں اس کو پھیک دینا چاہیے وہ نام ہے آپ کے دل کی دھڑکن میرے دل کی دھڑکن ہم سب کے استاد جناب خاور نائم حاشمی صاحب ان کو بلاتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں لاہور میں اس وقت صحافیوں اور بزمیں خود صحافیوں کی جو تعداد ہے وہ میرے خیال میں دس ہزار سے کم نہیں ہوگی تین ہزار کے قریب جنرلسٹ تو میرے خیال لاہور پریس کلپ کئی ارکان ہیں یہاں آپ کو ہزاروں لوگوں کا جنرلسٹوں کا یا میڈیا ورکرز کا اجتماع اس لیے نظر نہیں آیا کہ لاہور کے جو ایک بڑی تعداد ہے ورکرز کی میڈیا ورکرز کی ان کو اب تک کی یقین ہی نہیں ہوگا کہ آسف بٹ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے میں کیونکہ کئی سالوں سے جانتا ہوں آسف بٹ کو اور میں نے دیکھا ہے کہ اس نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا ہے اس میں کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے آسف بٹ صاحب نے جو اخبار اور ٹیلیوین نکالنے کے لیے ایم بنایا ہے وہ یونیک ہے پہلے آپ پاکستان کی یا دنیا کی تاریخ میں شاید دنیا کی تاریخ کا تو میں چالنج نہیں کر سکتا لیکن پاکستان کی تاریخ میں کسی صحافی نے صحافیوں کے لیے کبھی کوئی ادارہ نہیں بنایا تو میں اس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں ابھی یہاں سید نور صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک فلم بنائی تھی چوڑیاں تو جب فلم مکمل ہو گئی تو اس فلم کو کوئی ڈسٹریبوٹر اٹھاتا نہیں تھا وہ جو بھی دیکھتا تھا تو وہ کہہ رہا تھا یا رہے نو کون ہوئے کھنائے گا لیکن جب وہ فلم لاہور کے یا پاکستان کے سینما گروہ میں لگی تو کئی سال تک اسے کوئی اتار نہیں سکا یہ ان کی ایک کمیٹمنٹ تھی جو کمیٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے فلم بنائی تھی اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آصف بٹ کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ رنگ لائے گی اگر ہم صد کے دل سے اس کے ساتھ ہوں گے اور میں اعلان کرتا ہوں کہ دامے درمے سخنے میں جس قابل بھی ہوں میں آصف بٹ کے ساتھ کھڑا ہوں اس سے پہلے کہ میں باقی اپنے مہمانہ نے گرامی کو بلاؤں اس سے پہلے اپنے استاد محترم جناب راشد محمود صاحب کو کسی تعرف کے محتاج نہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کی تعلیوں بتائیں گی کہ کتنے محروف اور مشہور شخصیت راشد محمود صاحب سر تشریف لائیے بہت شکریہ آپ کا ارادہ patience commitment اور پھر ایک معافقت اپنے ساتھیوں کی شکل میں جب ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے پھر کون روکے گا زندگی میں کہیں بھی کسی بھی فورم پہ جب کوئی ارادہ ہوتا ہے کچھ کرنے کا تو human جبلت ہے کہ مجھے اسے بڑی تیز رفتاری سے کرنا ہے اور اپنے target پر جلدی پہنچنا ہے میری دعا ہے کہ عاصف بچ صاحب اور ان کی تمام جو ٹیم ہے یہ اس تیز رفتاری کو وہ تو جبلت ہے وہ تو رہے گی لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اس تیزی میں بھی ایک حسن رفتار اور حسن رفتار اور حسن رفتار کو ملحوز خاطر رکھیں گے کچھ دن بڑھ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ بڑا سٹیبل ہو کر اپنے اس target تک پہنچیں گے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے یہ ویسے ایک جیسے خواہر صاحب نے ابھی کہا کہ یہ ایک موچ سا ہے ہمارے اس ملک میں ہمارے ملک میں ایسا ہوتا نہیں ہمارے موچلی بہتر تہتر برس میں گیمکس سروائیول گیمکس مداریوں کے گیمکس جو کہا جارہا اس کے اپنی ذات پہ implement نہیں ہے اور ہمیں روز اس کے سبق دیے جاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ ٹیم جو ہے یہ اپنے صافیوں کی جو ہے ان کے ساتھ تو ہے ہی ہے لیکن یہ پاکستانی عوام کو وہ چیزیں جو ہم سے مغفی رکھی جاتی ہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم تک نہیں پہنچتی ہیں مجھے امید اور یقین ہے کہ یہ ہمیں ان سے بھی باخبر رہیں گے wish you all the best ڈی آپ یقیناً کام تو مشکل ہے جو آپ نے شروع کر لیا ہے لیکن جب ارادہ ہو جاتا ہے ایک ڈیووشنک ٹیم ہو جاتی ہے تو اللہ میاں موافقت بھی عطا کرے گا wish you all the best ڈی thank you very much اور بہت شکریہ غلام مرتضیہ یہ لفظوں کا ہنر جو اور لفظوں کی حرمت سے آشنا ہی ہے میں نے بھی اپنے پڑوں اس سے سیکھی میں جب ریڈیو پہ گیا تھا تو صوفی توسم صاحب ہوا کرتے تھے ناصر کازمی کے آج ساری یوت شیئر پڑتی ہیں میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے مرزا حدیف صاحب اس کے بعد زندگی میں ہمیں خابر صاحب بیٹھے ان کے بڑوں کے ساتھ بھی ہماری ایفیلیشن رہی ان کے ساتھ بھی تو ایک ڈیوٹیاں ہوتی ہم تو چراغ آخر شب ہیں آگے یہ ڈیوٹیاں آپ کو لے کے آگے چلنا all the best ڈیو بیری مچ بہت شکریہ ڈیوی میں دو ہزار ساتھ میں انہوں نے سکھائی تھی آپ کی بہت ساری تعلیوں میں شہزاد بڑھ صاحب جہاں بھی ہے تشریف لائیے شہزاد بڑھ صاحب جب بھی آتے ہیں تاخیر کرتے ہیں لیکن اس تاخیر میں ان کا مسکراتا ہوا چہرہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ہر وقت مسکراتے ہوئے خوشی کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کرتے ہوئے میرے استاد محترم بہت بہت شکریہ سار آپ کی آمد کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائی والی بات آف دے ریکٹ تھی آن دے ریکٹ کر دی ہے لیکن زیادتی ہے یہ خود خوبصورت آدمی ہے بارال ہم اکٹھے ہوئے ہیں آج ایمرا کے لئے اگر ہم گوھر کریں تو ایمرا اخبار جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ یقین اللہ پہ آگیا بٹ بازی لے گیا امیزنگ سو بٹ بازی تے واقعے لے گیا ہے بٹ اخبار نکالنے کے لئے تین چار سٹیجز ہیں پہلی سٹیج ہے آپ کو باور کرنا پڑے گا کہ میں یہ پروڈکٹ مارکٹ میں لے کر آ رہا ہوں پروڈکٹ بنانے والا اور ہے پروڈکٹ کو سیل کرنے والا اور ہے بلکل دونوں الائدہ چیزیں ان کو مکس نہیں کیا جا سکتا ایمرا اخبار کا نام سامنے آیا تو سوچا کہ روٹین کا اخبار ہے بس ڈنگ ٹپاو پالسی ویٹنسی بچ جس طرح کمپین کی ہے پورے لاہور میں پنجاب میں اور ایک پوزیٹیو امپیکٹ چھوڑا ہے اس سے جو جو ہمارے گرے ہوئے صافی تھے جو بے روزگار تھے ان کے قد میں اضافہ ہوا ہے ان میں ایک خوشگوار ہوا کا وہ کہتے ہیں تازہ جھونکا یہ تازہ جھونکا ہے ایک خوشگوار ہوا کا جو بٹ لے کر آ رہا ہے اس نے ایک امپیکٹ چھوڑا ہے مارکٹ میں کہ لاہ جی میں پہ آ گیا جائے ہو مارکٹ جائے ہو سو یہ جو امپیکٹ ہے اس نے صافیوں کو بوسٹ اپ کیا ہے اب اگلا مرلہ ہے دوسرا اس کا نعرہ ہے کہ جو بھی خدا نا خاصتہ بے روزگار ہوگا اس کے لئے دروازے کھلے ہیں تو یارو یہ تو ایک بلیسنگ ہے پھر یہ تو گاڈ گفٹڈ ایک چیز رب دے رہا ہے ہمیں اور حیران کون ہے اس کے لئے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہو کہندہ جڑا پھر اسکار ہوندہ مرکولاج بے آئے میرے اخبار میں انبلیویبل لیکن یہ سچ جو پہلے باتیں ماننے میں نہیں تھی وہ اب نظر آ رہی ہیں منظریں چند چڑے یا کل عالم دیکھے گا تو چند دے چڑاتا ہے بٹنے اچانی نہیں تھی ہورکی ہے سو دوستو بات یہ ہے کہ اخبار کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر بھی گوھر کرنا پڑے گا کہ یہ اخبار چھوڑی چھوڑی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ مارکٹ میں نا امپیکٹ چھوڑ کے جاتی ہیں کہ یہ بندہ کی ہے ایری گل کی ایری بینی کی ایری اٹھنی کی یہ بات کی ہے اس کا ایک جیسے میں نے آپ سے پہلے ارس کیا کہ ایک امپیکٹ چھوڑنا اس کا کہ اس نے ایک ایسی بل بورڈز اور ایک ایسی کمپین لانچ کی جس سے ایک پازٹیف ایمپیکٹ چھوڑا ایک وہ تھی بات جس نے لوگوں پر پازٹیف ایمپیکٹ چھوڑا دوسری بڑی بات تھی چند روز قبل صاحب یہ میرے آفس بات صاحب کے بلا محترم جی این این تشریف لائے تھے جی این این بیٹھے ہوئے میں نے ان کو کہا کہ یا میری چودہ اگست کو جی این این کی تیسری سالگیرہ تھی تو میں نے صبح سی ایم صاحب کو دوپیر کو بارہ بجے گورنر پنجاب کو اور شام کو سپیکر پنجاب ساملی کو ساڑھے چار بجے دفتر مدو کیا مختلف تین کے کٹائے بڑا ٹیک کا شکہ ہوایا تھا یہ وہ فلانٹنگ تو تو بھی بتا ہم کس کے پاس چلے تیرے خار اپنی بھی تل لگاتا ہے لیکن تینوں بندوں کو پاس چاہتا تو میں بھی تو یہ لے جاتا ہوں تو اس کا فلمدی جو سٹائل ہے پنجابی تھا تاچ سدھا تھا اوہ نا جی نا باٹی جی نا کہ کٹے گا تو اس یہ بات بڑی اہم بات ہے کہ آپ اس بندے سے کے کٹ آ رہے ہو جو کہ صحافیوں کی جان ہے صحافیوں کی شان ہے اور میرا خیال ہے دشمن تو دشمن جللس ہم جنللسٹوں میں دو دن گروپس ہے لیکن با خدا کسی بھی گروپ کی جب میں بھی ایزا پریزنٹ پی او جے اگر ریلی نکالتا ہوں تو میرا مخالفین بھی اگر ریلی نکالے تو میری خواہش ہوگی کس طرح میرے پروٹیسٹ بیچے پانچ کمنٹ باستے خواہ نہیں ماشویند حسین نکی آجوے لو میرا سودہ بھی کی جائے گا تو حسین نکی جیسے بندے کو تو ہر بندہ چومتا ہے اس بندے کو لاکر آپ اگر کیک اٹھوارے ہیں تو یہ بھی ایک مارکٹ میں بڑا اچھا امپیکٹ جائے گا اس پر بھی شعبہ شاہ سبت آخری بات اب امتحان جو ہے وہ شروع ہوا ہے اخبار ہوتا کیسا ہے اخبار نکلتا کیسے ہے مجھے امید ہے نیک نیت ہے صاف دل ہے ٹیم اماندار ہے ہم سب دوستوں کی اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ایسے بہت سے اس کے پاس ایسے چہرے ہیں جو کہ اس وقت یہاں موجود نہیں لیکن مجھے پتہ ہے مثال کے طور پر عرب امید بٹی ہمارے جیئرن کے کنٹری ہیڈ ہے سات بجے پروگرام کرتے ہیں انہوں نے مجھے فون کیا بات گیا نہیں تو بات دے دفتر میں نے کہا سر وہ سات بجے کا ٹائم ہے میں جا رہا ہوں ابھی نہیں پہنچا کہتا یار میں اسلامباد ہوں تو میں نہیں جا سکا میری طرح سے بھی اسے مبارک بات دیں کہاں اسلامباد کہاں رحمید بٹی کہاں سا بٹ یہ بہت سارے ایسے چیرےوں کو میں جانتا ہوں جو چھپے ہوئے ہیں لیکن ان کا اشیر بات بھی بٹ کے اوپر ہے لمبی ہوگی تقرید ہے میں اس بھی بھوڑ ہو جاؤگے میں تو جنللسٹ ہوں صحافی ہوں اور یونین لیڈر ہوں میں تو صبح تک بولتا رہا ہوں گا لیکن آخری بات کر کے وائنڈ اپ کر دیتے ہیں کہ جو ابھی سکرین پر چل رہی تھی بات کہ جی ایم صاحب نے ٹائی والے پہنے کیا سی کہ بٹنو اللہ دی کو رحمتہ نے جڑی کوئی چیز چلا رہی ہے اس پر حوالے سے میں تھوڑا سا یہ آپ کو اس سے متعلقہ تو نہیں ہے لیکن ایک بات اس موقع پر اتنے بندے بیٹھے ہوئے دل سے ضرور کر کے جاؤں گا میں نے جنا خبار میں بھی چیف رموٹر کسی سے کام کیا ہے ملک ریاض صاحب کے پاس تھوڑا سا آنا جانا تھا گرمے میں جی این این چینل میں کام کر رہا ہوں تو میں نے ملک ریاض کے پاس یا زبینوہ چٹھا صاحب کے پاس دیکھا ہے وہ تھوڑی سے جو جھلک ہے نا وہ آصب بٹ میں دیکھی ہے مجھو رب کی رحمتوں والی بات ہے نا ہمیں سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میری تنخواہ ایک لاکھ رپیہ ہے تو اس تنخواہ میں ہر مینے مجھے ایک ہزار تین ہزار پانچ ہزار ون پرسنٹ تری پرسنٹ اپ تو یوں اس میں سے اگر میں ایک ہزار نکال دو لاکھ رپیہ تنخواہ میں نے دوزار رپیہ ہر منتھ نکال کر دینے ہی دینے یہ تو تیہ کر لیا ربنا کمیٹی پا لئی ملک ریاض نے بھی کمیٹی پائی ہوئی ہے جبینوہ چٹھا صاحب نے بھی پائی ہوئی ہے کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں رامنا موٹے جے پہت دراز جو کٹ کے نا لوکانو تقسیم کردن دا گریب میرے جیسے ماروں کو بھی تو سوال یہ ہے کہ کمیٹی ڈالنی اس پلیٹ فارم پر یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے اپنے جگہوں پر اللہ پاک آپ کو سو فیصہ یقینی بات دیتے ہوں گے لیکن ایک مقصود سلیمٹ اگر تیہ کر دی جائے کہ یہ میری سیلری میں سے یہ کمیٹی ہے رب کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا بھی عجر ہوتا ہے اور وہ ہی عجر میں دیکھ رہا ہوں کہ بات کوئی اڈا لائک نہیں گا بات کوئی اڈا بڑے علیہیہ نہیں گا ایک ہی رب دی کھیڑے کے بعد ہی لائے گیا یعنی ساڑھ تو بہت جونئی ہے ساڑھ تو پیچھو آیا اور رب نے اوہ چک کے چھتے بات وائے میرا خیال ہے یہ دینے والے کو رب جو ہے شاید آج کی محفل میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ دینے والے کو رب دیتا ہے وہ ایک پرسنڈ دیتا ہے تو وہ پھر آگے سے سیون پرسنڈ اس کو واپس کرتا ہے یہ کوالٹی ہے اور کوئی کوالٹی نہیں اللہ پاک سے دعا ہے ایمرا دین دھگنی راج دھگنی ترقی کریں زندہ بات بات صاحب لیو تینکی سو بچ اب میں دعوت دیتا ہوں ہماری معشہور اور معروف شخصیت سوہیل اشرف صاحب کو کہ وہ برائے مہروانی ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں سوہیل اشرف صاحب پلیز تشریف لائیں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حسین ڈاکی صاحب پاور نئی مہاشمی صاحب اور باقی جو سیریئر دوست ہیں ان کے بعد مجھے کس حساب سے انہوں نے اچانت بلا لیا ہے لیکن جو گفتبو اب تک ہوئی اور آصف بٹ صاحب کے حوالے سے جو خیالات کا اظہار کیا گیا دراصل وہ خیالات نہیں ہیں وہ ایک عمل کی شکل ہے آصف بٹ دیکھنے میں جتنا معصوم اور جتنا سیدھا اور جتنا جسے کہا جا سکتا ہے کہ سادھا دکھائی دیتا ہے اتنا ہی یہ پرعظم ہے اتنا ہی ارادے کا پکا ہے اتنا ہی اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کے حوالے سے مخلص ہے وہ کہتے ہیں کہ خواب دیکھنے کے لیے بہت ارام دے نید کی ضرورت ہوتی ہے اور خواب کو پورا کرنے کے لیے نید حرام کرنے پڑتی ہے تو آصف بٹ نے اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے اپنے نیدیں حرام کی اپنے دن جون سے ان کو بے سکون کیا اور آج اس کی محنت اور لگن اور اس کی ٹیم کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ ایمرا ایک بہت بڑے پلیٹ فارم کی شکل میں پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کو چیلنج کر رہا ہے ان کو آواز دے رہا ہے اور میری خواہش ہے اور میرا خواب بھی ہے اور میری دعائیں ہیں کہ آصف بٹ اس بڑے اور عظیم ادارے کو عظمتوں کی بلندیوں کی طرف لے کر جائے آصف بٹ نے اب تک جو کامیابی حاصل کی ہے بلا شبہ بلا شبہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے لیکن اس سے بھی بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ وہ اس کو نہ صرف یہ کہ برقرار رکھے بلکہ ہر لمحے وقت کے ہر محلے میں اس کو آگے سے آگے لیتا جائے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آصف یہ سب کچھ کرنے میں کبھی کوئی باق نہیں کرے گا کبھی کوئی تعبیر نہیں کرے گا اور کبھی کوئی کمپروائز بھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ آصف بٹ کو خوش رکھے سلامت رکھے اس کی ٹیم کے جذبوں کو عظم کو جوان رکھے مرتضیٰ نے جو گفت ہو کی اور باقی سب دوستوں نے جو گفت ہو کی میں سب کو انڈورز کرتا ہوں اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ بہت مبارک بات آصف بٹ کریں اور ان کی ٹیم کے لئے بہت شکریہ ہمارے درمیان میں ایک بڑی اہم شخصیت موجود ہے میاں شمس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سار آپ یہاں پر تشریف لائیں میری گزارش ہے کہ آپ راستوں پر تشریف لائیں اور اس تقریب کے حوالے سے چند الفاظ کئی پلیز بہت سارے لوگ جو اس شعبہ سے وابستہ ہے ان کے ساتھ ان کی صوبت میں بیٹھنے کا بہت زیادہ موقع ملا اور ان سے سیکھا بھی ان سے جانا بھی آج سے تقریباً پینتیس سال پہلے میں ان دوستوں کے گروہ میں آیا تھا خاور نعیم حاشمی صاحب سینئر تھے اور یہ ایک بڑے بھائی کی طرح مجھے گائیڈ کرتے تھے شیخ انتخاب سب سامنے بیٹھے ہیں یہ ہم عمر تھے لیکن آج ماشاءاللہ یہ ڈان اخبار میں ایک سینئر کی پوزیشن سے چلتے چلتے انہوں نے یہ فیصلہ کی ہے کہ ایمرہ کو جوائنگ کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں گی ایمرہ کی کریٹیپیلیٹی کا یہ سب سے بڑا ایک پر ہوگی میرا شمار ایک عام آدمی سوشل پولٹیکل میں نے خاور نعیم حاشمی صاحب کیونکہ میرے سامنے ہیں جنگ اخبار پر پابندی لگنے سے بھوکھڑتالی کیم چلانے سے صحافت کی آزادی کی جنگ میں ان کے شانہ بشانہ اپنی حصیت کے مطابق پارٹی سپیٹ بھی کرتا رہا ایک وقت آیا میرے مولا نے مجھے نہ جانے کیوں ایک ایسا عدہ دیا دیا جو کہ میرے خون میں رسا ہوا تھا لیکن میں اس پرفیشن سے وابستہ نہیں تھا دو ہزار گیارہ میں مجھے اتھارٹی میمبر پیمرہ بننے کا آزاد بھی دی اور الحمدللہ پیمرہ کے اندر اتنے لوگ جن کا سب کا دلک شعبے سے ہے اور سوشل لائف سے جو نامی گرامی لوگ بیٹھے ہیں پیمرہ کی جو فارمیشن ہے سمپل میں اس کو یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چار سال کی ٹنیور پوسٹ ہے ایک بیج میں پانچ میمبر ہوتے ہیں اس وقت جو بیج چل رہا ہے یہ پیمرہ کی موجود میں آنے سے کے بعد یہ پانچ ماں بیج ہے اس حساب سے پچیس میمبر ہو گئے لیکن میاں شمس کا نام پیمرہ کے حوالے سے پورے پاکستان میں مشہور ہے اس کے علاوہ چوبیس میمبر کا کوئی بھی بندہ ایک میمبر کا نام بتا دے وہ نہیں پتا ہوگا یہ بات اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ من آف پریکٹیکل من آف کومنٹمنٹ جس کا نام عاصف بٹ ہے میں نے ایک جو ادھر سکرین پہ بھی چلا کہ اس گاس پہ بیٹھ کے سردی گرمی پہ بیٹھ کے حسن بھائی نے ڈرافٹ کیا آئیڈیا اور آج اس کی اوپننگ سرمنی میں ہم بیٹھے ہیں میں نے انہیں ایک آفر کرائی ہے کہ بٹ صاحب ایمرا کے لیے ایمرا پاکستان کے لیے آپ کو پیمرا کے اندر سے ایک نیشنل ٹی وی کا لیسنس میں لے کے دوں گا within law یہ آپ کو کوئی وفا کی وزیر انٹھومیشن وزیر نہیں لے کے دے گا کیونکہ اسے راستہ نہیں پتا یہ کوئی آپ کو چیئرمن پہ بیٹھ سابق نہیں لے کے دے گا کیونکہ اس کو راستہ نہیں پتا میں نے محنت کی ہے مجھے پتا ہے کہ اس کی قانونی طور پر آسف بڑ کے پاس راستہ ہے اور جس طرح میں ارز کر چکا ہوں کہ man of commitment man of practical انہوں نے میرے سے وعدہ کی ہے کہ یہ سرمنی ہماری گزر جائے ہم ساری ٹیم آپ سے بیٹھتے ہیں آپ جس جس طریقے سے ہمیں گائیڈ کریں گے ہم اس کو فالو کریں گے اور گورنمن پاکستان چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو پیمرہ کا جو بھی چیئر من ہو within law ان کو free of cost ایک نیشنل ڈی وی کا لیسن دینا پڑے گا دینا پڑے گا اور انشاءاللہ میں میری خدمات ان کے لیے حاضر ہے ڈینک 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 آئی 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 وہ جو پیچھے کیمرے سے پیچھے بیٹھے ہوئے میرے دوست ہیں ہاتھ ہلا کے بتائیں بیٹھے ہیں کیمرے کے پیچھے آواز آواز نہیں آواز آرہی نہیں آئی آگئی دل تھام کر بیٹھے آج کی تقریب کے روح روان جو کہا وہ کر دکھایا جو بولا وہ ہوا اللہ کے انام کے خاص مستحق ہوا مانگا ملا گرے اٹھا جو جو کہتے گئے وہ اللہ کے نام سے ہوتا چلا گیا مجھے آپ کی تعلیہ بتائیں گی آپ کا شور بتائے گا کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں میں دعوت دے رہا ہوں آصف بٹ صاحب کو آپ کی تعلیوں کی عوام برائے گی آپ کی کونج بتائے گی آپ کا شور بتائے گا ہمارے ملک ہمارے فنکار ہوں ان سب کا مشکور ہوں اور جو تاجر برادری ہے ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ آکے عزت بکشی ہم نے جب یہ دارہ بنایا تھا تو اس کا مقصد کسی سے جگرنا نہیں تھا کسی سے لڑنا نہیں تھا ہمارا مقصد تھا جو ہمارے دوست بے روزگار ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں ان کو دوبارہ فیل میں لے کے آنا تھا کچھ ایسے بھی دوست تھے جنہوں نے کہا برس ہم آپ کی کاس کے ساتھ ہیں اور ہم فری آف کاس آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان برس سے میرے ساتھ چلے اور ہم نے جب یہ ادارہ ویب سیٹ سے شروع کیا تو ہم آستہ آستہ آگے بڑھتے گئے ہمارا مقصد تھا کہ یہ کام ہم اللہ کی رضا کی کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی سیاست کوئی رنجش کسی ادارے سے کوئی مقابلہ شامل نہیں تھا ہمارا کسی بھی صحافتی ادارے سے کوئی مقابلہ نہیں ہمارا مقصد ہے اللہ کی رضا اور ان دوستوں کو دوبارہ فیل میں لے کے آنا جن کی وجہ سے یہ جنرلزم کیم دیم ہے اور دوسرا مقصد تھا پاکستان کا مفاد پاکستان کی ترقی پاکستان کا محقف پاکستان کا کلچر یہ پوری دنیا میں دکھانا اور جو ہمارے شپیشل لوگ ہیں جنہوں نے تنی تنی بڑی سیٹوں کے اوپر کام کیا تو ان کو نظر ادناس کیا جا رہا تھا ہم نے ان کی حوصلہ فضائی کے لیے میں نے جب شپیشل ٹی وی شروع کرنا تھا تو دو تین ماہ قبل میں نے میری بہن اشو قطع اپنا بڑا بیٹا جو ہے وہ بھی شپیشل ہے تو جس کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو پتا جاتا ہے تو میں نے کہ یہ ٹی وی چینلل جو ہے یہ سب کے لئے ہوگا تو آپ میرا ساتھ دیں مجھے آئیڈیاز دیں تو کچھ چیزوں کا مجھے نہیں پتا تھا تو غلام مرتضی صاحب آتف ووان صاحب کامران ساکی صاحب انہوں نے بقیدہ ایک ہومورکنگ کی تو ایک دن ساتھ جو تھا یہ ہمارے یہاں پہ مرتضی صاحب کے پاس بننے کے لئے آتا تھا تو یہ بیٹھا ہوا تو میں نے کہ مجھے میرا آئیڈیا مل گیا اور اس کا نام سپیشر ٹی وی ہوگا تو آج حرمدلللہ ہمارے پاس اقریبا پندرہ سے سولہ امپلائز ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے وہ ادارہ چلانا شروع کی ہے اس کے ساتھ ہم نے بلدیات نیوز انگلیس اخبار اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ اخبار اور دوپہر کا اپنا اخبار ہمارا ان اداروں میں ایڈجسٹ کریں اور خاص طور پہ میں ان لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیشہ ان اداروں کو چلانے میں جن سپونسنز نے میرا ساتھ دیا اور انہوں نے مجھے حسلہ دیا انہوں نے کہ آپ یہ کام شروع کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو الحمدلللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سے آپ سب نے میری حسلہ وضائی کی ہے یہاں پہ آئے ہیں اور میرے جذبے میں مزید اضافہ ہوا ہے اور یہ کام میں مزید جذبے سے جوز سے اور ہمت سے کروں گا اور آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بہت جل تقریبا 90 دیس کے اندر اندر ہم اپنا نیشنل ٹی وی چینل دیکھے آ رہے ہیں جس میں پاکستان کے تین بڑے نام جو ہیں وہ شامل ہوں گی جو بڑے انکر ہیں وہ اس کا ایونٹ ہم پی سی میں رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اس تقریب میں بھی آپ سب لوگ شامل ہوں گے تو اس موقع کی اوپر میں جو ہمارے شپیشل ٹی وی کے بچوں نے آج پرفارمس کی ہے ان کے لیے ہمارے دارے کی طرف سے شپیشل کیش آفر ہے جو ہم بعد میں مرتضی صاحب کے ہینڈ آفر کر دیں گے وہ ان کو جو ہے ان کے جو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان میں تقسیم کر دیں گے تو میری تمام دوستوں سے دخواست ہے کہ وہ ہمارے دارے کا ساتھ دیں ہماری حوصلہ افضائی کریں اور ہمیں ساتھ دے کے چلیں یہ کاز اللہ کی کاز ہے اور میں آپ سب کو اللہ میاں کا پارٹنر بننے کی دعوت دیتا ہوں یہ جتنے بھی میرے دوست ای میڈیا گروب میں ہیں یہ اس اللہ کی رحمت بھی ہے اللہ اللہ کا کرم بھی ہے اور انشاءاللہ اس میں آپ کو پاکستانیت بھی نظر آئے گی اس میں پاکستانی کی پاکستان کی ترجمانی بھی نظر آئے گی اس میں آپ کو پاکستان کا مفاد بھی نظر آئے گا اور آخر پہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان اداروں کبھی مشکور ہوں جنہوں نے اپنے سکریروں کے اوپر ہمیں جگہ دی ہمیں کوریج دی اور ہماری حوصلہ افضائی کی بہت بہت شکریہ آپ سب پر سکریر کا جوش کا مضا نہیں آیا ایک بار پھر برساط کے لئے تالیہ ہو جائے مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے سپیشل ٹی وی کے بچے ہیں ان کے لئے ہماری قوم ہمارے ملک کی شان شفیق چشتی صاحب کے لئے کیش پرائز ہے اور مجھے بڑ صاحب نے بتایا ہے کہ سپیشل ٹی وی کے بچوں کے لئے بڑ صاحب کی طرف سے بھی سپیشل پرائز ہے اور ان سپیشل ٹی وی میں پیڈ نوکریاں بھی دی جا رہی ہیں ان بچوں کو خراج تحسین پیش کیجئے آپ کی تعلیوں سے آپ کی آمد کا بہت شکریہ دعا کیجئے کہ ہم جس مقصد کے لئے نکلے ہیں ہاں نئی مصطفی صاحب ابھی پہنچے ہیں نئی مصطفی صاحب کے بغیر ہماری اس تقریب ادھوری ہے میری گزارش ہے نئی مصطفی صاحب سے چند الفاظ ہمارے استادوں میں ہماری رہنوائی کرنے والے نئی مصطفی صاحب یہ مراسب نہیں ہے سوئی عدب ہے کہ میں کسی قسم کی گفتگو کروں صرف آصف بٹ صاحب کو باری بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا ادارہ اس کی تخلیق کی ہے تشکیل کی ہے اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے حضب سابق ان کی حوصلہ ضائعی بھی کی اور انہیں اس بڑے ادارے کو پنپنے کا موقع فراہم ہوا ہے اس نے ان کی معاملت کی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت تقریب کا اختتام ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ آپ کے دلوں کی دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں کامیاب کرے ہم سب صحافیوں کو جن کا ادارہ ہے کامیاب کرے کھانا لگ چکا ہے کھانا تناول فرمائیے پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی